اور اب سیاسی منظر نامے سے آپ کو خبر دیں جیسے جیسے ایس ایملی کی مدت ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے سیاسی رابطوں میں تیزی آ رہی ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات ہوئی جس میں نگران سیٹ اپ اور انتخابات بروت کرانے پر اتفاق کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی لاہور سے جاوید فاروق کی ریپورٹ کر رہے ہیں آصف زرداری موڈل ٹون میں وزیراعظم کی رہائش کا پہنچے تو شہباز شریف نے خود ان کا استقبال کیا دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی دونوں رہنماؤں میں موجودہ اسمبلیوں کی مدت نگران حکومت کی تشکیل اور عام انتخابات بروقت منقض کرنے کے لیے حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو ہوئی پارٹی ذرائع کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ الیکشن میں کسی صورت تاخیر نہیں ہونی چاہیے سابق صدر آصف زرداری کا کہنا تھا موجودہ قومی اسمبلی کی مدت بارہ اور تیرہ اگست کی درمیانی رات کو از خود ختم ہونے پر نگران حکومت تشکیل دی جائے پیپلز پارٹی نگران حکومت کو ساٹھ روز تک محدود رکھنا اور اکتوبر میں انتخابات چاہتی ہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں اس تجویز پر بھی غور کیا گیا کہ آئندہ نگران وزیر آزم سینئر سیاستدان ہونا چاہیے اس ملاقات کے بعد نگران حکومت کی تشکیل کے لیے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا بازابتہ سلسلہ شروع کر دیا جائے گا کیمروین فیاض عمر اور ساتھی رپورٹر فہد بٹی کے ساتھ جعوید فاروقی سما لاہور آئندہ انتخابات میں حکمران اتحاد کا لاہ عمل کیا ہوگا قائدین متحرک ہو گئے مسلم اگ نون کے قائد نواز شریف نے مولانا فضل رحمان سے رابطے کے بعد وزیر آزم شہباز شریف کو فان کیا حتمی فیصلوں کے لیے جلد اتحادی سربراہان کا اجلاس بلانے کی ہدایت کی عثمان خان رپورٹ کریں گے قومی اسمبلے کے مدت قریب آئندہ انتخابات میں کیسے اترا جائے حکمران اتحاد نے نیا لاہ عمل ترتیب دینے کا کام تیز کر دیا قائد نون لیگ نواز شریف نے مولانا فضل رحمان سے رابطہ کیا اس کے بعد وزیر آزم شہباز شریف کو بھی ٹیلی فون گھوما دیا پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے مولانا فضل رحمان کو تمام اہم فیصلوں پر اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرا دی دوبئی میں سابق صدر عاصف زرداری سے ملاقات کی بھی وضاحت کی بتایا گیا کہ ہم ابھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں نگران سٹ اپ سمیت تمام امور پر مشابرت ہوگی مولانا فضل رحمان نے عام انتخابات سے مطالق اپنا موقف نواز شریف تک پہنچایا نواز شریف نے مولانا فضل رحمان کے شکوں پر وزیر آزم سے بھی بات کی فیصلہ کیا گیا کہ اتحادی قائدین ملک کی سیاسی صورتحال اور نگران سٹ اپ پر مشابرتی عمل جاری رکھیں گے سیاسی معاملات پر اتفاق رائے کے بعد اتحادی جماعتیں آگے بڑھیں گی عثمان خان سامان اسلام آباد